السلام علیکم ناظرین ریڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد عامر جمیر اسٹیل کی پرائسز کے اندر اب کمی واقعہ ہونے لگی ہے اسٹیل کی پرائسز کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں جب آریف جیوہ کا انٹرویو کیا تھا تو ہم نے ان سے بھی یہ والی بات پوچھی تھی کہ اسٹیل کی پرائسز پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ بڑی اس طرح سے کہ ایک لاکھ سترہ ہزار کا جو اسٹیل بار تھا اس کی قیمت ایک لاکھ بیالیس ہزار گئی ہے یعنی تقریباً تین سے چار ماہ کے اندر اس قیمت میں تیس سے پینتیس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کافی پریشان تھی اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے وارہاں کچھ کاروائیاں بھی کی ہوں گی اور کچھ ریپورٹس بنائی اور اس ریپورٹس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیل کی پریشز میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اسٹیل کی پریشز کے حوالے سے ایک اپینین یہ بھی موجود ہے یعنی ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ اسٹیل کی جو قیمتیں ہیں وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کافی تیزے سے انکریز ہوئی ہیں انکریز ان پریشز کی وجہ سے جو اسٹیل کی پریشز پاکستان میں امپورٹس بن تھی سفر بن تھا بہت کم مارکٹس تھی جو کہ مکمل طور پر فنکشنل تھی جس طرح سے پاکستان کی مارکٹ تھی تو ان مارکٹس کے اندر سٹیل کی ڈیمانڈ تھی جبکہ وہاں سے امپورٹ کر کے سٹیل لے کے آنا مہنگا پڑ رہا تھا رو مٹیریل کافی مہنگا تھا تو ان سب معاملات میں اب بہتری آتی جا رہی ہے اگر ڈالرز کے اندر بات کریں تو 305 ڈالر کا سٹیل پرائس 500 ڈالر تک بھی گیا تھا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا اب سٹیل کی پرائس میں کمی واقعہ ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت سٹیل کی پرائس میں تقریباً دھائی سے تین ہزار روپے کی کمی واقعہ ہوئی ہے صرف چند ہفتوں کے اندر اور امید کی جا رہی ہے کہ سٹیل کی پرائس میں مزید قیمتیں بھی کم ہوں گے سٹیل کی پرائس بڑھنے سے کسی بھی پروجیکٹ کی کاؤس بڑھ جاتی ہے جب رو مٹیریل مہنگا ہوگا تو انڈ کنزیومر کو جو چیز دس لاکھ میں مل رہی ہوتی ہے وہ دس میں نہیں بارہ لاکھ میں مل دی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سٹیل اور سیمنٹ اور اس جیسے جتنے بھی رو مٹیریل جن کا سب سے زیادہ کسی بھی پروجیکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ان قیمت کو کم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی تھی اور سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی اقدامات کیے تھے اور سٹیل کے حوالے سے بھی اقدامات کیے تھے جن کے دورست نشائج اس وقت سامنے آ رہے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ریڈ بوکس